جی تو سٹورنٹ کوسچن ہے تو سٹورنٹ کوسچن ہے تو سٹورنٹ میں کیٹ آئنز مگنیکٹک فیلم میں جو ہے وہ ڈیفلیکشن شو کرتے ہیں میسٹو چارج ریشو کی بیس پہ اور اس کا ریلیشنشپ کی ہے م اوور ای ایس ایکول ٹو ایٹ سکیر آر سکیر آور ٹو ای اب سٹورنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سپوس کر لیتے ہیں کہ اوپر سے نیچے جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ایر بلو کر رہی ہے یہ کیا اور یہ جی یہ ایر بلو کر رہی ہے ہمارے پاس جو ہے وہ تین بولز ہیں ٹھیک ہے ایک کا میس ہے پانچ کلو گرام ایک کا میس ہے دس کلو گرام اور ایک کا میس ہے بیس کلو گرام ٹھیک ہو گیا اگر ان تینوں بولز کو ہم سیم سپیڈ سے فال کریں تو کس کے اوپر ایر کا بلو جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹ کرے گا جس کا میس کام ہوگا ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ ادھر ہی گر جائے گا جس کا میس زیادہ وہ تھوڑا سا دور جائے گا جس کا میس سب سے زیادہ وہ سب سے دور جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کنسیڈر کر لیں کہ یہ بولز کیٹ آئینز ہیں اور ایر بلو جو ہے یہ کیا ہے یہ فورس آف لائنز ہیں مگنیکٹک فیلڈ کی فورس آف لائنز ہیں تو اس میں کیٹ آئینز کیا کر رہے ہیں سرکولر پاتھ میں بینٹ ہو رہے ہیں تو سینٹر سے لے کے اس سرکومفیرس تک ڈسٹنس کیا گلاتا ہے جی یہ ریڈیس کہلاتا ہے تو جس کا میس کم ہوگا اس کا ریڈیس سب سے کم جس کا میس زیادہ اس کا ریڈیس اس سے زیادہ جس کا میس سب سے زیادہ اس کا ریڈیس بھی سب سے زیادہ ہوگا تو یہاں پر اسپورنٹ دیکھیں میس کا ریڈیس کے ساتھ ریلیشنشپ کیا بن رہے ہیں میس کا ریڈیس کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشنشپ بن رہے ہیں لیکن اگر دیکھیں ڈیفلیکشن کی بات کریں تو جس کا میس کم ہوگا اس کی ڈیفلیکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میس کا ڈیفلیکشن کے ساتھ ریلیشنشپ کیا بنے گا انورس بنے گا کلیر ہو گیا تو یہاں پر اگر دیکھیں جس کا میس سب سے کم ہوگا اس کی ڈیفلیکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی نمبر ون اور یہاں پہ ریڈیس جو ہے وہ ڈسٹنس کو ایکسپریس کر رہا ہے کلیر ہو گیا تو میس جس کا زیادہ اس کا ریڈیس زیادہ مطلب کہہ کہ وہ تھوڑا سا دور جا کے اوے جو ہے وہ فال کرے گا تو میس کا پھر ڈسٹنس کے ساتھ بھی ریلیشنشپ کیا بنتا ہے وہ ڈائریکٹ ریلیشنشپ بنتا ہے تو جس کیٹ آئین کا میس سب سے زیادہ ہوگا اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے جس کا میس زیادہ اس کا ڈسٹنس بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو یہاں پہ جو سفلنٹ بیسٹ آنسر پھر بنتا ہے وہ کون سے ہے سلفر 32 ہے 34 ہے 33 ہے 36 ہے تو پھر بیسٹ آنسر کیا ہوگا 36 جس آئیسو ٹوم کا میس زیادہ اس کا ریڈیس بھی زیادہ اور اس کی مگنیکٹک فیلڈ میں جو ڈسٹنس ہے وہ بھی زیادہ ہوگا اس کی ڈیفلیکشن جو ہے وہ کم ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ طرح سے جو ہے وہ اسے کوئیسن پوچھا جا سکتا ہے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی این آئونک سپیشی لکھی ہو تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی اکی ہو گیا اور پرونڈ یاد رکھئے گا میس جو ہے وہ مگنیکٹک فیلڈ کے کیا ہے ڈیریکٹلی پرپوشنل ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ریڈیس کا ریلیشن نکالنا ہو مگنیکٹک فیلڈ اور الیکٹک فیلڈ سے تو ریڈیس ڈیریکٹلی پرپوشنل کس کے ہوگا الیکٹک فیلڈ کے اور ریڈیس جو ہے وہ انورسلی پرپوشنل کس کے ہوگا مگنیکٹک فیلڈ کے کنڈیشن ساتھ امپوز کرنی ہے کہ یہاں پہ مگنیکٹک فیلڈ کیا رکھنا ہے آپ نے کونسٹنٹ رکھنا ہے اور یہاں پہ الیکٹر فیلڈ کو آپ نے کونسٹنٹ رکھنا ہے کلیر ہو گیا سپلٹ تو یہ باتیں بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں کہ اگر الیکٹر فیلڈ کی سٹرنٹ کو ڈبل کرے تو ریڈیس ڈبل ہو جائے گا اگر مگنیٹر فیلڈ کی سٹرنٹ کو ڈبل کرے تو ریڈیس ہاف ہو جائے گا کلیر ہے اور اس کے علاوہ یہ ریلیشن بھی کے میس کا ریڈیس کے ساتھ ڈسٹنس کے ساتھ ڈیفلیکشن کے ساتھ کیا ریلیشنشپ بن سکتا ہے کلیر ہو گیا ہے